مانگلوہ رات چیکنگ کے دوران مادھونگر تھانا پلس نے ہیدراباد کی مایکرو فائننس کمپنی کے کرمچاریوں کے پاس سے سترہ لاکھ ان پچاس ہزار روپے جبت کیے ہیں کرمچاری کلیکشن کر موڈر سائیکل سے اجین آ رہے تھے روپے کا حساب نہ دے پانے کے کارن پلس نے روپیوں کو سیس کر دیا ہے مہی روپیوں کی جانکاری انکم ٹیکس وفاق کو بھی دی جائے گی اجین کے تھانا مادھونگر پلس کو چیکنگ کے دوران سیٹھی بیلڈنگ پر تین بائیک سواروں کو روکا گیا تھا جن کے پاس سے تین بیگ ملے جس میں قریب سترہ لاکھ ان پچاس ہزار روپے ملے ہیں تینوں یوپوں کو مادھونگر تھانے لاکھر پشتاش کی گئی تو پتا چلا کی پہ ہدراباد کی سپندندناس پورتی مایکرو فائننس کمپنی کے کرمچاری ہے پشتاش میں کرمچاری نے بتایا کہ کمپنی آگر جیلے میں مہیلاؤں کو سویم سہیتہ سمہوں کو فائننس کرتی ہے انہی سمہوں سے پیسہ اکھٹا کر کے بینک میں جمع کرنے جا رہے تھے کمپنی کے کرمچاریوں نے بتایا کہ آگر میں چناؤں ہونے کے چلتے بینک بند ہونے کے کارن اور جین کے ایٹی ایم میں روپے جمع کروانے آ رہے تھے وہیں پولیس نے روپے جبت کر لیا ہے فائننس کمپنی سے اتنے ادھیک روپے کا ریکوڈ مانگا ہے اتریک پلیس ادھیک شک امرنسی نے بتایا کہ سرچنگ کے دوران روپے ملے ہیں کمپنی سے ریکوڈ مانگا گیا ہے زیادہ مادرہ میں روپے ہونے کے چلتے انکم ٹیکس و بھاگ کو بھی سوچت کیا گیا ہے جین جیلے میں آج سہر میں ایک بڑی چیکنگ پرارم پی گئی تھی یہ چیکنگ لگ بگ تیرہ ستھانوں پر لگائی گئی تھی آج اسی چیکنگ کے دوران یہاں جو سیٹھی بیلڈنگ جو پاس میں وہاں تین بائک سوار تین بائکس ملی ان میں کل پانچ بائک سوار تھے یہ الگ الگ جگوں کے رہنے والے ہیں جیسے کچھ ایک دو لڑکے ساجاپور کے رہنے والے ہیں آسٹا کے رہنے والے ہیں اور ان کے پاس میں تین بیگ ملے سندگ دوستہ میں چونکہ ملنے پر ان کے دوارہ پولیس کی تلاسی لے گئی بڑی ماترہ میں نگدی ملی ہے جو ابھی جو سیجر ہوا ہے اس میں لگ بگ 18 لاکھ کے آس پاس کا سیجر ہوا ہے اور ان لوگوں سے جو پرارمبک پوچھتانش کی گئی ہے سبھی نے یہ بتایا کہ یہ لوگ نلکھیڑا ساجاپور ڈگ جھالابار سے انہوں نے الگ الگ پیسہ کلیکٹ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کئی کوئی کسی مایکرو فائننس کپنی میں کام کرتے ہیں چونکہ یہ اتنا بڑا کیس ہے تو کیس کو پورا جبت کیا گیا ہے اور نیامانشار جو اس میں لیگل ایکشن ہے اس میں سیار پی سی کیتا ہے تو اس میں سیجر کیا گیا ہے اس کو معنی میں لے گا اس کو لے جا جائے گا ساتھ میں انکم ٹیکس کو بھی چونکہ یہ کیس ہے تو اس کی جانکاری نہیں